دوستو آج ہم بھارت کی آج کی پریسیتی کے بارے میں جو مکھے سوال ہیں ان پر کچھ باتجیت کریں گے ویسے دیکھا جائے تو پچھلے پانچ ساڑھے پانچ سال سے ایک ماحول کھڑا کیا گیا ہے اور یہ ماحول کھڑا کرنے کے پہلے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے اچھے دن آنے کے قیمت روپے کی قیمت ڈالر کے برابر ہونے کی تیل کی قیمتیں کم کرنے کی مہنگائی کم کرنے کی مہلاؤں کی سرکشہ بڑھانے کی دلیتوں کے حالات صدارنے کی یہ سب بڑے بڑے وعدے کر کے ایک سرکار سطح میں آئی پر آج جو ساڑھے پانچ سال کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں پریسیتی اس کے بھی پریت ہے ان پانچ ساڑھے پانچ سالوں میں سب سے بڑی بات تو آج جو آرثک مندی ایکانومک ڈاؤن سلائٹ جو دکھ رہی ہے اس کا پرینام ہر طرح دکھ رہا ہے وہ ہمارا آٹو سیکٹر ہو ہمارے پیٹرول کی پرائیسز ہو کمونڈیٹیز کی پرائیسز ہو ان سب میں دکھ رہا ہے کہ آرثک پریسیتی کتنی خراب ہو رہی ہے اور یہ آرثک پریسیتی میں جس کو ایکانومک ڈاؤن سلائٹ یا مندی کہتے ہیں عام لوگوں کی پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں ان کا پرچیسنگ پاور کھریدی کرنے کی شمطہ بلکل گر گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ مکھے روپ سے پچھلے سالوں میں جو نیتیاں لاغو کی گئی ہیں ان نیتیوں میں مکھے روپ سے یہاں کا جو بڑا بڑا کارپوریٹ سیکٹر ہے اس بڑے کارپوریٹ سیکٹر کو پوری آزادی دی گئی پوری چھوٹ دی گئی پوری سی ویدھائیں دی گئی اور اس کے آدھار پر ہماری آرثک ویوستہ کو چلایا گیا ساتھی ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں ریلوے کو پرائیوٹائز کرنے کی ایم ٹی این ایل بی ایس این ایل کو پرائیوٹائز کرنے کی یہ بھی بہت چنتا جنگ باتیں ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مہیلاؤں کی سرکشہ کا جو سوال ہے وہ بھی بہت پہلے سے خراب ہو گیا ہے مہیلاؤں کی سرکشہ کا اور ادھر سے دیکھا جائے تو جو ہمارے کسانوں میں آتماتیا ہوتی ہے آرثک پریشتیوں کے کارن ایکونومک ایم بیلنس جو ایگریرین سیکٹر میں ہیں کرشی ویوستہ میں جو اسنتوش ہے وہ کسانوں کی آتماتیا کے روپ میں دیکھتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ چلتے تین باتیں اور میں کہنا چاہوں گا ایک تو نوجوانوں کی بیروزگاری پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے اس کے پورے ڈاٹا ہے دوسرا ہماری جو شکشہ بیوستہ ہے وہ عام لوگوں کی پہنچ کے باہر ہوتی جا رہی ہے ہماری جو سواس سویدائیں ہیں وہ عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں یہ ایک طرف یہ حال ہے یہ چتر ہے ہمارے سماج کا اور یہ چتر کے ساتھ ساتھ دعوے پہلے سے بڑے کیے جا رہے ہیں کہ سماج کا بہت وقاس ہو رہا ہے اور میڈیا کا ایک بڑا طبقہ وہ کیول اور کیول سرکار کی چاپلوسی کرنے میں لگا ہے سرکار کی نیتیوں کا وشلیشن کرنے میں ان کی آلوش نہ کر کے ایک بہتر ایکانومک پولیسیز آرثک پولیسیز آئیں دوسری نیتی آئیں اس کے بارے میں میڈیا زیادہ خیال نہیں کر رہا اب اسی دوران کون سے مدے سماج میں اوپر آئے جہاں ایک طرف یہ چیزیں ہیں دوسری طرف ہم نے دیکھا اسی دوران لنچنگ لنچنگ ابھی تو خیر لنچنگ کو جو جو کہیں کہ بھئی یہ ویدیشی ہے دیشی ہے وہ الگ بات ہے لنچنگ یہاں کی پرستیتیوں کے کارن پیدا ہوئی گائے کے نام پر بیف کے نام پر جو لنچنگ ہوئی وہ پرستیتی تو یہاں کی ہے یہ پرستی ساڑھے پانچ سال پہلے نہیں تھی ساڑھے پانچ سال پہلے یہ پرکریہ نہیں تھی تو لنچنگ یہاں کیوں بڑھی آپ پرانے سندر پر شوڑ دیجئے لنچنگ یہاں اس لیے بڑھی کہ گائے کے نام پر جو خاص صور سے مسلمانوں کی ہتیہ کی گئی دلیتوں کی ہتیہ کی گئی دلیتوں پہ ہتیہ چار کیے گئے وہ اس کا کارن ہے کہ یہ جو پولٹیکل فارمیشن ہے جو راجنیتک پرکریہ ہے یہ دھرم کے نام کے پہچان کے مدے identity issues in the name of religion اس کو یہ بڑھاوا دیتے ہیں اور اسی کا پرینام ہے کہ ابھی پچھلے ساٹھ سال میں جتنی لنچنگ نہیں ہوئی وہ اتنی پچھلے پانچ سال میں ہو گئی ہے 95% of the lynching has taken place during last 5 years اور اس میں مارے جانے والوں میں 90% مسلم باقی دلت اور دوسرے لوگ تو یہ ایک طرف حال ہے دوسری طرف رام مندر کا مدہ وہ کوٹ کا پورا سمیں اسی میں جا رہا ہے کوٹ میں hearing پہ hearing ہو رہی ہے پیچھلے قریب 25 سالوں سے رام مندر کے مدے کو لایا گیا کہ مندر وہیں بنائیں گے اور بار بار election جب آتا ہے رام مندر کے مدے کو سامنے کر دیا جاتا ہے تیسری طرف دیکھے جائے تو لف جہاد کے نام پر کئی نوجوان نویوتیوں کو ان کو ان کو torture کیا جاتا ہے ان کے اوپر اتیع چار کیے جاتے ہیں دو پیار کرنے والوں کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے کیرل کی ڈاکٹر حادیہ جس نے ایک ہندو لڑکی تھی اکھیلا جس نے دھرم پریورتن کیا دھرم پریورتن کے بعد ایک مسلمان سے شادی کی اس کے خلاف کس فرقار سے لوگ کھڑے ہو گئے کئی کیتھلک سنگٹھن بھی لو جہاد کے نام پر چل لاتے ہیں تو یہ مدے ہمارے سماج میں کھڑے ہو گئے اور جو ہمارے مول بھوت مددے ہیں مول بھوت مددے تو رہتے ہیں روٹی کپڑا مکان بجلی سڑک پانی شکشہ سواست نوکری اور اسی دوران راشترباد کے نام پر ایک نیا نیریٹیو ڈسکورس کھڑا کیا جا رہا ہے جو جی این یو جو ہمارے دیش کا اگرنی پریمیر یونیورسٹی ہے جس میں فری ڈیبیٹ کھلے عام چرچہ اور کھلے عام چرچہ میں پروفیسر سٹوڈنٹس ہر ایک مددے پہ بات کرتے ہیں رکھتے ہیں اس کو ایک اس میں دیش دروڈ ڈھونڈا گیا وہ نعرے ایجاد کیے گئے ایسا وہ سچ نہیں تھے کوئی ڈاکٹرڈ ویڈی سامنے لائی گئی اور جو ہمارے نوجوان لیڈرز ہیں ان کو اس نام پہ کیا گیا دوسرا پھر آپ دیکھئے کہ ہیدراباد سنٹرل انیورسٹی میں روحیت ویمولا روحیت ویمولا جو امبیڈکر کا فالور تھا امبیڈکر سٹڈی سرکل میں بھاگ لیتا تھا اور ساماج کی گتی ویڈیوں میں پریرک تھا جس کو ایک سائنس رائٹر بننا تھا اس کو ان کے سنگٹھن کو انٹی نیشنل قرار دیا گیا اور انٹی نیشنل قرار کر کے ایسی پریسیتیاں کھڑی کی گئی کہ روحیت ویمولا کو آت مہتیا کرنی پڑی یہی بات ابھی بمبئی کے ایک اسپتال میں پائل تڑوی نام کی ایک مہیلہ ڈاکٹر کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی ہے تو یہ ایک ماحول کھڑا کیا گیا ہے جہاں امبیڈکر کے ویچار پیریار کے ویچار کو ماننے والوں کو دیش دروہی کر کے قرار دیا گیا سرکار کی جو آلوشنا کرتے ہیں ان سرکار کی آلوشنا والوں کو بھی نائن پرومیننٹ سیلیبریٹیز جس میں شام بینگل رام گوہ مرنال سین اور یہ سب لوگ ساری شام بینگل یہ رام چندر گوہ اور دوسری کئی فلم کی ہستیاں تھی ان کے خلاف کیس دائر کیے گئے اب یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ کیسے اس کو واپس لیا گیا اور میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی بھی لوگ تانتر کی سنبھاونا پاسیبلیٹی آف دیموکرسیز دیئر ان کنٹری کیونکہ ان کیسز کو واپس لیا گیا اور دیش کے بہت سارے لوگ ان ان پچاس لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے پر ایسی حالتی کیوں کھڑی کی جا رہی ہے کہ سرکار کی آلوش نہ کرنے والے کو دیش دروہی کہا جاتا ہے یہ لوگ تانتر کا راستہ نہیں ہے لوگ تانتر میں جو سرکار ہوتی ہے جو کیندرے سرکار ہوتی ہے اس میں منتری منڈل ابھی منتریوں کے بیچ میں پہلے منتری ہوتے ہیں ابھی معاملہ کچھ الٹا ہو رہا ہے پورا کیبینٹ منسٹرز کا پاور کیول پردان منتری اور ابھی ابھی عمید شاہ کے ہاتھ میں پورا پاور سنٹرلائز ہو رہا ہے یہ اچھے لوگ تانتر کی نشانی نہیں ہے اور اسی کے بیچ میں جو مددہ اٹھایا گیا ٹرپل طلاق کا مددہ ایک طرف ٹرپل طلاق کے قارن تین کچھ ہزار مسلمان عورتوں کو تکلیف ہوئی ہوگی اس مددہ کو اٹھایا گیا دوسری طرف اسی دوران قریب تیس لاکھ سے اوپر ہندو مہیلاؤں کو ان کے پتیوں نے چھوڑ دیا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی اور یہ آرٹیکل تری سیونٹی پہ ایک بہت بڑی چرچہ ہوتی رہی پھر کشمیر میں یہ کہا گیا یہاں وکاس نہیں ہو رہا اور وہ آرٹیکل تری سیونٹی کو ہٹایا گیا کشمیر کے لوگوں کو پوچھے بغیر جہاں بھی راجوں کا پنر گھٹھن ہوتا ہے وہاں راج کے لوگوں کی رائے کو لیا جاتا ہے یہاں جیدہ ملٹری بھیج کر ایک طریقے سے جو ملٹری شاصل کو مضبوط کر کے لوگوں کی رائے نہ پوچھی گئی نہ اس کو کوئی حساب میں لیا گیا اور وہاں آرٹیکل تری سیونٹی کو ختم کیا گیا پھر تیسے طرف پاکستان کا ہوا کھڑا کیا جاتا ہے چائنہ کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں تو مکھے روپ سے دوستو آج دیش میں ایک پرکار کے راشترواد کے نیریٹیو کے آدھار پہ راشترواد کی مددے کے آدھار پہ لوگوں کو راشتر دروہی گھوشت کرنے کا ایک پیٹرن چل ہو گیا ہے لوگ تنتر میں سرکار کی آلوشنا کرنا یہ لوگ تنتریک اذکار ہے اور یہ لوگ تنتر کی مضبوطی ہے کہ سرکار کی آلوشنا میڈیا کریں ویچارونت کریں سوچنے والے انٹیلیکچول کریں پرومیننٹ سیلیبریٹی کریں اور سرکار اس آلوشنا کو سفیقار کر کے اپنی نیتیوں کو پولیسیز کو بدلے تاکہ ایک اچھا سماج آ سکے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج جو شاسن میں ہیں وہ لوگ تنتر کے ان ملیوں کو کافی درکنار کر رہے ہیں بھارتی سمیدھان کا پورا پورا پالن نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے انمن میں جو ہے وہ ایک ہندو راشتر بنانا شاہتے ہیں آزادی کے اندولن کے دوران سبھی دھرم کے لوگوں نے سبھی جاتیوں کے لوگوں نے سبھی بھاشا کے لوگوں نے مہتما گاندی کے نیترہ تمہیں بغت سنگھ کے اچھاہ سے پریڑنا لے کر امبیڈ کر کے برابری کے ملیوں کو آدھار میں رکھ کر آزادی کے اندولن کھڑا کیا انگریزوں سے مکتی دلائی اور ایک ایسا سمیدھانہ ستیت میں آیا جو ہم سب کو برابری دیتا ہے جو پورے بھارت کو ایک پریوار کے روپ میں مان کے چلتا ہے یہ کنسپٹ ہے بھارتی راشترواد کی اس کے اُلٹ آج ہندو راشترواد کے نام پر یہ سب نیتیاں چل رہی ہیں تو یہاں میں سپسٹ کر دوں ہندو دھرم سے مجھے کوئی سمسیاں نہیں ہے اور یہاں گاندھی کا اُدھارن دینا بہت ضروری ہے ہم کسی دھرم کے نیتک ملے کا ویرود نہیں کرتے دھرموں کا سواگت ہے دھرموں کا آدھر ہے ان کے نیتک ملے ہمیں اچھا جیون چلنے کی راستہ دکھائیں یہ ایک بات ہوتی ہے پر جہاں تک دھرم کے نام کا راشترواد دھرم کے نام کی راجنیتی یہ دیش میں بٹوارہ لاتی ہے نفرت پیدا کرتی ہے اور اس کا اُدھارن ہمارے پڑوس میں دیکھتا ہے پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اور وہی اسلام وہی پاکستان دو ٹکڑوں میں بٹ گیا بھارت مضبوط اس لیے بنا کیونکہ یہ دھرم نرپکشتہ کے آدھار پہ بنا اور جو ہندو راشتر کی بات کو مضبوط کیا جا رہا ہے اس ہندو راشتر کی بات سے دیش کا کیا بھوشی ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے یہاں میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ بیسویں شتابدی کے مہانتم ہندو the greatest ہندو of 20th century مہنداس کرم چندگاندھی ان کی ہتیا ہندو راشتر کی وشاردھارہ کو ماننے والے ایک وقتی نے کی تھی تو یہاں سے آپ دھرم اور دھرم کے نام کی راجنیتی کا فرق سمجھئے ہم ہندو دھرم کے بارے میں ہندو دھرم کے بیرود میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اس راجنیتی کے بیرود میں جو ہندو دھرم کے پرتیکوں کو لے کر سماج میں بٹوارے کی راجنیتی کا کھیل کھیل رہی ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے دوستو ہمارے سامنے راستہ یہ ہے کہ آج ہم ان مولیوں کو واپس لائیں دوز ویلیوز نیڈ ٹو بی براؤٹ بیک جس کے کارنر یہ دیش ایک دیش بن سکا بھاشا کا فرق ہے دھرم کا فرق ہے جاتیوں کا فرق ہے کشتروں کا فرق ہے اس کے باوجود ہم ایک دیش بن پائیں کیونکہ جو ہمارا آدھار تھا وہ تھا انڈین نیشنلزم بھارتی راشتوال جو ہمیں بھارتی سمیدان میں دکھائی دیتا ہے تو جو بھی لوگ وہ راجنیتی کرتے ہیں جو لوگ اس دیش کو ہندو راشت مانتے ہیں جو لوگ اس کو ہندو راشت کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں اس کا ویرود کر کے ایک ویچاریک لیول پہ ساماجیک لیول پہ راجنیتیک لیول پہ ان کا ویرود کرنا بہت ضروری ہے اور یہ ویرود کر کے ہی ہم ایک ایسا دیش بنا سکیں گے جس میں جن چیزوں کی شروعات ہوئی آزادی کے بعد آزادی کے بعد بھارت میں کہتے ہیں اس سمیں سوئی تک نہیں بنتی تھی لوگوں کی لائف ایکسپیکٹنسی جیون کا جو در تھی انچالیس سال کے قریب تھا آج دیش میں جو نیتیاں سائنٹیفک ٹیمپر کے آدھار پہ چلی اس کے قارن دیش میں خاص طور سے پورے ویگانک انسٹیٹیوٹس بنے ویگانک انسٹیٹیوٹس میں سی ایس آئی آر ازرو بی آر سی اور ایسے انسٹیٹیوشنز بنے جن کو آج پوری دنیا میں مانتا ہے خاص طور سے آئی آئی ٹی جیسے سلیکشن ایک سنستان تو وہ ہمارا آدھار ہونا چاہیے اس سمیں بھی بیواد تھا کہ مندر بننا چاہیے پر نہروں نے کہا ہمارے مندر تو یونیورسٹی میں ہونا چاہیے ہمارے مندر تو انڈسٹی میں ہونا چاہیے ہمارے مندر تو ڈیمز میں ہونا چاہیے جس سے ایریگیشن ہو تو ان مولیوں کو سماج میں لانے کی پھر سے ضرورت ہے جہاں ہم کسی دھرم کے قارن کسی لوگوں کے خلاف نفرت نہ کریں جہاں ہم سائنٹیفک ٹیمپر ویگیانک سوچ اور بھارتی سمیدان کے آدھار پہ دیش کو بنانے کی کوشش کریں دیش کو آگے لے جانے کی کوشش کریں کیونکہ میری ماننیتہ کم سے کم یہ ہے کہ وہی دیش پرگتی کر سکتا ہے جہاں لوگ آپس میں پریم محبت سے رہتے ہیں جہاں نفرت کی بھاونہ رہتی ہے وہاں دیش کا وکاس ہونے کی سم بھاونہ بہت کم ہوتی ہے نعرے باجی ہوتی ہے وکاس کے دعوے کیے جاتے ہیں پر وکاس نہیں ہو سکتا کیونکہ وکاس لوگوں کے میل جل سے ہی ہو سکتا ہے لیکن وکاس لوگوں کے میل جل سے ہی ہو سکتا ہے تو میں اپیل کروں گا دوستو کہ ہم تین خاص بیچار دھاروں سے پریڑنا لیں ایک شہید بھگت سنگھ جو برابری کی بات کرتے تھے مزدوروں کے عدیقاروں کی بات کرتے تھے گریبوں کے عدیقاروں کی بات کرتے تھے گریبی کے خلاف بات کرتے تھے دوسرے بھیمرا بابا صاحب امبیٹ کر جو ساماجک برابری کی اور لوگ تانترک ملیوں کی بات کرتے تھے اور تیسرا مہاتمہ گاندھی جنہوں نے اس پورے دیش کو اس کی بیویدتہ کے باوجود ایک دیش کے روپ میں جوڑا تو یہ تین ویچاروں کے آدھار پہ ہمیں دیش کا نرمان کرنے کی ضرورت ہے اور جو نرمان کی پرکریہ انیس سو اسی کے بعد سے کمزور ہو گئی ہے اس پرکریہ کو پھر سے مضبوط کرنا چاہیے اور اس کا راستہ ہے کہ نفرت کرنے والوں کی راجنیتی کو ہم راجنیتی پتل سے دور رکھیں جو ویچار سماج میں نفرت پھیلاتے ہیں ان کو ہم سماج سے دور رکھیں اور جو ویچار جو ویچار دھارہ لوگوں کو پریم محبت سے رہنے کا سندیش دیتی ہے خاص طور سے ماتما گاندی کی ویچار دھارہ اس کے آدھار پہ ہم آگے چلیں وہی دیش کی پرگتی کا راستہ ہے شکریہ شکریہ